اسلام علیکم جوی مائی نیم ایز اسما شیخ ویلکم جو مائی چینل حاضر آپ کے لیے کورن انٹریسنگ سیٹروپک لے کر تو بات کر لیتے ہیں اس نور محل کی جو کہ بہاولپور میں واقعہ ہیں اگر آپ تاریخ کے دل دعویٰ ہیں یا پرانے اور جدید فن تعمیر میں دل جس بھی رکھتے ہیں تو آپ کو اپنی ٹریل بکس لسٹ میں بہاولپور کی ایک زمانے کی شہزادی ریاست کو شامل کرنا ہوگا لہور سے تین گھنڈے کی مسافت اور واقعہ یہ تاریخی شہر سرائے چولستان اور دیگر شاندار محلات کے لیے جانا جاتا ہے ان میں نور محل یقینی طور پر بہاولپور کے شاہی خاندان کی کشحالی کی سب سے متاثر کن یا دھانی کے طور پر گرا ہے روشنیوں کے محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نور محل کی شان و شوقت نے اسے بہاولپور کے سہتی مقامات میں سے ایک بنا دیا ہے اگرچہ اس کا انتظام فی الحال پاکستان آرمی کے زیر انتظام ہے لیکن یہ عظیم الشان الاتالوی طرز کا محل پورے ہفتے صبح نو بجے سے رات دس بجے تک عوام کے لیے کھلا رہتا ہے اس میں ایک نیوزیم ایک اچھی طرح تیار کردہ پبلک پارک بھی شامل ہے بدقسمتی سے اس کے دم توڑ دینے والے فن تعمیر اور پرتائش داخلے کے باوجود نور محل پنجاب کے پشیدہ جہورات میں سے ایک ہے ایک ایسا کتہ جس کی ثقافتی طریق صدیوں پرانی ہیں آئیے بہاولپور کی ایک انتہائی خوفناک شاہی محل کے بارے میں کچھ اور حقائق پر نظر ڈالتے ہیں بہاولپور میں نور جہان کی بنیاد اٹھارہ سو بہتر میں رکھی گئی تھی لیکن یہ اٹھارہ سو پچھتر میں مکمل ہوا اس وقت دلکش ڈانچی کی تعمیر پر تقریباً ایک اشاریہ دو ملین ربے کی لاغت آئی تھی جیسا کہ کہانی چلتی رہی نماب آف بہاولپور سر صادق محمد خان چہرم جسے فن تعمیر میں جلچسپی کے باعث بہاولپور کی شان جہان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اپنی اہلیہ کے عزاز میں نور جہور محل تعمیر کروایا تاہم اس نے بستی ملوک قبروستان کے قریب ہونے کی وجہ سے وہاں رہنے سے انکار کر دیا یہ دو منزلہ محل بعد میں شریف خاندانوں کے لیے میمان کھانے کے طور پر کام کرتا تھا نواب کے دستوں کے ساتھ ساتھ ریاست میں آنے والے معذرین اور دیگر اہم شخصیات نے بھی یہاں قیام کیا کبھی کبھر نواب سر صادق محمد بھی نور محل کو کابینہ کے جلاسوں یا ریاستی عدالتوں کے طور پر استعمال کرتے تھے میسٹر ہینن نامی ایک برطانوی انجینئر کو اس امارت کی ڈیزائننگ کا سہارا جاتا ہے جو اب پاکستان میں سیہوں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش مقامات میں سے ایک بن چکی ہے یہ محل اطالوی چیٹو کی طرز پر بنائے گیا تھا تاہم اس نے روایتی اسلامی ڈیزائن کے ساتھ نو کلاسیکل فن تعمیر کے اہم اناثر کو جوڑ دیا در حقیقت محل کی تعمیر میں استعمال ہونے والا زیادہ تر سمان انگلینڈ اور اٹلی سے درامت کیا گیا تھا کہا جاتا ہے باس کا دعویٰ یہ ہے کہ نواب بہاولپور نے ریاست کا نقشہ اور کچھ سونے کے سیکھوں کو نور محل کے بنیاد میں دفن کرنے کا حکم دیا تاکہ خوش نصیبی حاصل ہو سکے بیسویں صدی کے آگاز میں اس وقت نواب بہاولپور محمد بہاول خان نے آہاتے میں ایک مججد کا اضافہ کیا یہ لہور کے ایچیسن کالج کے ڈیزائن سے متاثر تھا انیس سو پینٹسٹھ میں ازاد ریاست بہاولپور کے پاکستان میں زم ہونے کے بعد حکومت کی محکمہ اوکاف نے محل کو اپنے قبضے میں لے لیا انیس سو اکتر میں یہ محل پاکستان آرمی کو لیس پر دیا گیا جس نے بعد میں اسے ایک سو انیس ویلن روپے میں خرید لیا دوہزار ایک میں حکومت پاکستان کے محکمہ اثار قدیمہ نے نور جہاں کو محفوظ یادگار قرار دیا انہوں نے اس عام لگوں کے لیے بھی کھول دیا پاکستان کے سب سے شاندار تاریخی مقامات میں سے ایک ہونے کی وجہ سے یہ محل بہاولپور میں تعلیمی میدان کے دوروں اور فوٹو شوٹ کے لیے ایک مقبول مقام بن چکا ہے آٹھ کنال سے زیادہ رکوے پر پھیلا ہوا بہاولپور کا نور محل یقینا دیکھنے والا ہے محل میں دو منزلہ اور ایک تیہ کھانا ہے جس میں کل بتیس کمرے ہیں جنہیں تیہ کھانے میں چودہ کمرے ہیں اس عمارت میں پانچ گمبد ہیں جو برسگیر کے روایتی اسلامی فن تمیر کی نمائندگی کرتے ہیں اور وسیق اور نتائی طرز کے کالموں اور پیڈیمنٹس کے ساتھ سر سبز و شدہ باقی عوض میں پانی کے ٹینکوں اور فواروں کے ساتھ اس کا محل وقوب بھی ہے وقوب بھی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے نور محل کا اندرونی حصہ اس کے برونی حصے سے زیادہ پورتائش نہیں بات سے ہاتھ سے ترشے ہوئے سنہری فنیچر اور کلاسک میوزک فرج سے لے کر برے کریسٹل فانوس اور عظیم الشان پیانو تک یہ محل بہولپور کے شاہی کاندان کی شان و شکت کا ثبوت دیتا ہے مزید یہ کہ دیوانوں پر دکھائے گئے زیادہ تر فن پارے مغربی فنکاروں کے ہیں لیکن آن خوبصورت کالینوں اور بلند و بالا پردوں شاندار زیورات اور دیگر فریکچر کی وہ شکل میں سجاوت میں روایتی ٹچ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ایک کلاسک انداز میں ظاہرین کچھ قدیم تلواروں اور مسکیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں جو دیواروں پر عویزہ ہیں جبکہ پورا پیلس آف لائٹس نقابل یقین حد تک خوبصورت فنیچر اور آرٹ ورک سے بھرا ہوا ہے شہانہ دربار حال یقینی طور پر اس پرابٹی کا سب سے زیادہ جملیاتی طور پر کشکن حصہ ہے یہ بادشاہوں کے لئے بنائے گئے عظیم فانوس اور ساتھ اور صوفوں کے ساتھ ایک اونچی چھت پر فکر کرتا ہے نور محل میں بڑی لائبریریوں کے ساتھ وینٹیج کاریں بھی بہت زیادہ توجہ مبزول کرتی ہیں اس وقت نور محل بہاولپور میں سیہوں کے لئے سب سے زیادہ پرکشش مقامات میں سے ایک ہے جبکہ انیسویں صدی کی یادگار دن کے وقت شاندار نظر آتی ہے لیکن رات کی وقت جب لائٹس اون کی جاتی ہیں تو اس کا نظارہ اور بھی شاندار ہوتا ہے نور محل میں نقابل یقین ساؤنڈ اور لائٹ شو بھی پوری علاقے سے بہت سے زائرین کو بھی طرف متوجہ کرتا ہے یہ عام طور پر ہفتہ اور اتوار کو شام سارے ساتھ بجے کے قریب منقید ہوتا ہے اگر آپ کبھی اس جدید ترین محل کا دورہ کرتے ہیں تو یقین جانے کہ اس یادگار کی فن تعمیر اور تاریخی اہمیت کی بہتر تفہیم کے لئے مقامی گائیڈ کی خدمات حاصل کریں بہاولپور میں دیگر شاہی محلات بہاولپور میں دیکھنے اور کرنے کی جگہوں کی کمی نہیں اگرچہ نور محل شہر کا سب سے مشہور اور اچھی طرح سے برقرار رکھنے والا محل ہو سکتا ہے یہ یقینی طور پر واحد نہیں بہاولپور کے کچھ مشہور شاہی محلات شامل ہیں یہ تھی ایک چھوٹی سی انفرمیشن بہاولپور نور محل کے بارے میں امیت کرتیوں کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ